موسیقی 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 کیا جائے یہ تھی پہلی بات اب آجائیں دوسری بات آپ نے سنا کہ کل پھر عمران نیازی نے ایک کمیٹی اناؤنس کی ہے اور وہ کمیٹی اناؤنس کی ہے جن لوگوں پہ کہ یہ اب حکومت سے مذاکرات کریں گے پہلی بات تو میری یہ ایک واضح ہے کہ عمران تو کہتا تھا کہ میں ڈاکوں سے مر جاؤں گا ڈاکوں سے مذاکرات نہیں کروں گا عمران کا یہ موقف تھا کہ میں مر جاؤں گا چوروں ڈاکوں سے مذاکرات نہیں کروں گا تو بقول عمران کے وہی لوگ اگر آج اختیار میں موجود ہیں تو مذاکرات کے لیے کیوں عمران خان اب منتیں اور ترلے کر رہے ہیں اب مذاکرات کے لیے کیوں بھیک مانگ رہا ہے عمران خان اب مذاکرات کے لیے کیوں بیتاب ہو رہا ہے عمران خان پہلی بار دوسری بار اس نے جو کمیٹی آنانس کی ہے اس کمیٹی کے آدھے لوگ تو روپ پوش ہیں آدھے لوگ جو کہ اس وقت قانونی ادارے قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس آپ کی ان کو دھون رہی ہے وہ غائب ہیں تو ایسی کمیٹی عمران نیزی نے بنائی ہے جو لوگ اس وقت روپ پوش ہیں جو کرائن میں ملوست ہیں جن کی تصاویریں آ چکی ہیں بسیں جلاتے ہوئے جن کی تصاویریں آ چکی ہیں دنگا فساد کرتے ہوئے جن کی تصاویر آ چکی ہیں اور دوسری بات یہ کہ جب آپ سمجھ رہے ہو کہ اب آپ کیا کھیل ختم ہونے جا رہا ہے اب آپ اپنے شاسی کیریئر کی آخری اننگ کھیل چکے تو اب آپ جو ہے وہ حکومتوں کی حکومتوں کی منتیں کر رہے ہیں جی ہم سے ڈیالوگ کریں آپ کے لیے پہلے ہی ہمارے چیئرمن پاکستان پیپوس پارٹی بلاوز بھٹو زردہ صاحب کہہ چکے تھے اسیمبلی کے فلور پہ بھی کہ پہلے عمران خان معافی مانگے پہلے ماذرت کریں پہلے پوری قوم سے معافی مانگے ان شہدہ کی فیملی سے معافی مانگے جو جو انہوں نے نقصان پورے قوم کو پہچا ہے اس سے معافی مانگے سندھ حکومت سے معافی مانگے ہیں ہمارے وزیراعلا سے معافی مانگے ہیں ہمارے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے معافی مانگے ہیں ایمبلن سے جو جلائی ہیں ان سے معافی مانگے ہیں ایک ایک شخص عمران خان ذاتی طور پر خود معافی مانگے پھر بعد میں مذاکرات ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اس ملک میں انڈر والڈ ڈان بننے کی کوشش کی آپ نے ایک مافیا بننے کی کوشش کی آپ نے بدماش اور گھنڈا گھردی کرنے کی کوشش کی آپ نے اس ملک کے املاک کو نقصان پہچایا آپ نے لوگوں کو نقصان پہچایا آپ نے اداروں کو نقصان پہچایا آپ کے بس میں جو کچھ تھا آپ نے وہ کیا اور اب آپ بولے جی مذاکرات کر لیں کتنی معصومیے سے مذاکرات کر لیں بس جو کچھ ہوا ان کے نظر میں کچھ تھا ہی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا امریکن ایک پارٹی کے سربراہ نے کیپیٹل ہل پہ ایک حملہ کروایا اس کیپیٹل ہل پہ جو اٹیک ہوا اس کے بعد چند دن پہلے ججمنٹ آئی ہے جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے ان کو اٹھارہ سال کی قید ہوئی ہے اٹھارہ سال جو ماسٹر مائنڈ تھے کیپیٹل ہل کے ملزمان کو اگر اٹھارہ سال کی قید ہو سکتی ہے تو اس سے زیادہ گھناؤنا غلط طریقے سے دنگا فساد بلوا پاکستان میں ہوا ہے آج امران خان کیا قوم کو جواب دیں گے کہ کیا آپ آسمان سے اترے ہوئے ہو کہ جن ممالک سے آج آپ منتیں ترلے کر رہے ہو کہ مجھے بچا لو میری جان چھڑوا لو مجھے اور میری فیملی کو بتا لو باقی ورکر اور پارٹی اوزان بھار میں جائیں وہ بلے جیلوں میں سڑتے جائیں رہے ہیں امران خان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی امران خان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کتنے اس کے ورکر کتنے اس کے رہنما اس وقت جیل پہ موجود ہیں آپ کو یاد ہو جب سعودی میں لوگ کو دس دس سالی سزا ہوئی جو اس کے کہنے پر جنہوں نے بلوا کیا کیا امران خان کا ایک بیان آیا مضمت کا میں اوپن چیلنج کرتا ہوں پوری پی ٹی آئی کو پوری پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل کو میں کہتا ہوں اوپن چیلنج کرتا ہوں ایک بیان مجھے دکھا دیں امران خان کے کہنے پر جو وہاں سے لندن سے اس کے لوگ آئے جو نے پورا مسجد نبی میں حرکت کروائی جس کی وجہ سے معصوم پاکستانیوں کو دس دس سال کی قید ہوئی ایک مضمتی بیان میں یہ بتا دیں کہ یہ ان کے گرفتاری پہ ان کے سزا پہ امران خان نے دی ہوئی ہو کیوں نہیں دی کہ وہ لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ لوگوں کو استعمال کر رہا ہے وہ لوگوں کو اپنے گھناؤنے مقاصد کے لیے اقتدار کی لالچ میں اقتدار کی حوص میں وہ لوگوں کو پاکستانیوں کو اپنے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو اپنے ورکرز کو اپنے عدداروں کو سب کو استعمال کر رہا ہے اور وہ شخص جو یہ کھلوار کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کانون سے بالا کروں اور آج آج کے دن وہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی سے رابطے میں اس کے لابیس انٹرنیشنل کمیونٹی سے رابطے میں کہ کسی طریقے سے امران خان کو یہاں سے کوئی این آر او ملے اور اس کی جان چھٹے اس کی فیملی کی لیکن کیسے کوئی چھوڑے گا اور میں اوپنلی کہتا ہوں کہ کیپٹل ہل کے کیس کی ججمنٹ ہمارے تمام عدالتیں مہربانی کر کے پڑھ لیں جتنی بھی پاکستان کی عالی عدالتیں براہ مہربانی وہ ججمنٹ کیپٹل ہل اٹیک کی پڑھ لیں اگر اس کے باسٹر مائنڈ کو اٹھارہ سال قید ہو سکتی ہے تو پاکستان میں جو اس سے گھناؤنی گھٹیا حرکتیں کی گئیں جو کہ کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہیں اس کے ماسٹر مائنڈ کے ساتھ کیسے ٹاکس ہو سکتے ہیں اور اس کے ماسٹر مائنڈ کے ساتھ کس طریقے سے نرمی کا برتا ہو سکتا ہے میں نے یہ بھی سنا کی تھی وہاں پہ کچھ تھی نہیں کانگریسمن کو ہائر کیا ان کے لابیس نے کہ وہ بولے تھی کہ بہت بڑا کوئی ہیمین نائٹ کی والیشن ہو رہی ہے کوئی ہیمین نائٹ کی والیشن نہیں ہو رہی پاکستان میں جس جس نے دنگاہ کیا جس نے دنگاہ کروایا جس جس نے آپ کی املاک کو آپ کی اہم تنصیبات کو جو چیزیں آپ کے لیے بہت امپورٹن ہونی چاہیے آپ کے لیے ایک قدر کی نگاہ سے جن کو آپ دکھیں اپنے شہدہ کے لیے ایک اہمیت ہونی چاہیے جن لوگوں نے وہ گریوی حرکتیں کی کیا ان کو معاف کرتے سرکار اور کیوں معاف کرے جب امریکہ جیسے ملک میں جو کہ سب سے بڑی ڈیمو کیسے سمجھی جاتی ہے جو ایک بہت بڑی ڈیمو کیسے سمجھی جاتی ہے اگر اس ملک میں اٹھارہ سال کی قید ہو سکتی ہے تو یہ بھی اوپن انچٹ کیس ہے جس طرح عبدالقادر ٹرس کا القادر ٹرس کا اوپن انچٹ کیس ہے یہ بھی اوپن انچٹ کیس ہے تو پھر جو ممالک پاکستان میں پی ٹی آئی کی حمایت کے لیے یا امران خاند کی حمایت کے لیے بات کرتے ہیں پہلے یہ سوچ لیں کہ جی آپ لوگوں کے ملکوں میں اگر اس طرح کے واقعات ہوں تو اس میں آپ کی عدالتیں کیا کرتی ہیں اگر آپ کی عدالتیں اٹھارہ اٹھارہ سال کی سزائیں دیتی ہیں تو ہم امران خاند کو کیسے چھوڑ دے جی ہم امران خاند کو کیوں معاف کریں کس قاتل میں امران خاند کو معافی جو اس کو ملے یہ سارے نقصانات کو بھول جائیں یہ سارے ان حملوں کو بھول جائیں یہ تو ہمارے اداروں نے بڑا تحمل کا بڑا سبر سے اور بہت ہی ایک موتبری کے ساتھ مظاہرہ کیا کہ آپ کو جو ہے اس وقت ریکشن فوری طور پر نہیں دیا خدا نہ خاصا ریکشن ہوتا تو دنیا کا کوئی قانون آپ کو اس پر سزا نہیں دیس گتا تھا کیونکہ آپ کے گھر پہ کوئی گھسے آپ کے گھر پہ کوئی حملہ آور ہو سیلف ڈیفنس آپ کے دنیا پاکستان نہیں دنیا کے ہر قانون میں اس کو ریلیف موجود ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی گھسے کوئی حملہ کرنے ہے آپ اس کو اس وقت ریکشن کسی قسم کا بھی ریکشن دے سکتے ہو اپنے سیلف ڈیفنس میں لیکن اداروں نے بہت بردباری کے ساتھ مظاہرہ کیا حکومت نے بہت بردباری کے ساتھ مظاہرہ کیا اور یہ بسیں بس کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں اگر فوری طور پر پولیس وہاں پہ ویپنس کے ساتھ پہنچتی تو بسیں نہیں جلتی نقصان نہیں ہوتا لیکن ہمیں پتا تھا کہ اگر پولیس وہاں پہنچے گی تو کلیش ہو سکتا ہے کلیش میں خدا نہ خاصتہ کسی معصوم جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے چاہے وہ مخالف کی معصوم جان کیوں نہ ہو چاہے وہ کسی پروٹیس کرنے والے کی معصوم جان کیوں نہ ہو تو سب نے ایک صبر کا مظاہرہ کیا حکومت حسن نے صبر کا مظاہرہ کیا اس طرح تمام چاروں صوبائی حکومتوں نے صبر کا مظاہرہ کیا وفاقی حکومت میں صبر کا مظاہرہ کیا ہمارے اہم قومی اداروں نے صبر کا مظاہرہ کیا لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم یہ لائسنس دے دیں کہ جس کا جس وقت موڑ خراب ہو جائے اور کسی لیڈر کے کہنے پہ آپ پورے ملک کو آگ لگا دو اور آپ کو کچھ نہیں کہا جا سکتا اور آج آپ مذاکرات کے لیے لوگوں کے پیر پڑھ رہے ہو آپ پیغامات بھیج رہے ہو آپ نے دنیا کا کوئی دروازہ نہیں چھوڑا جہاں سے آپ میسج کروا رہے ہو کہ خدا کے پاس لیجی مجھے معافی مل جائے مجھے معاف کر دو میری فیملی کو معاف کر دو جو کرپشن کے کیسز ہیں القادر ٹرس کے فورن فنڈنگ کے منی لانڈرنگ کے توشہ خانہ کے سب میں آپ کو انعار ہو چاہیے آپ کو اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے چاہیے ان مجھے پتہ آئیے میں بستوک کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے کس کس شخص کو انوالو کیا ہے اور کون کون میسنجرز ہیں عمران خان کے لیے کون کون میسنجرز کہاں کہاں لے کے جا رہے ہیں کہ وہ صرف اپنے اپنے آپ کے لیے اپنی فیملی کے لیے این آر او مانگ رہا ہے اور اسی لیے حکومت نے فوری دور پر ان کے نام جو ہیں وہ اسٹاپ لسٹ میں یا ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالیں تاکہ یہ ملزم فرار نہ ہو پائے تو یہ ہے ان لوگوں کی اس وقت حقیقت جس طریقے سے یہ کھلوار کر رہے ہیں جس طریقے سے کھلوار چاہ رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ مزید انتشار پھیلے مزید غلط فیمیاں پھیلے دیکھیں جی وفا کی حکومت تو جب چاہے کاروائی کر سکتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ڈیڑھ سو تو زمانتیں پڑی ہوں اس کے پاس اور جس طریقے سے سپیشل ٹریٹمنٹ عمران خان کو مل رہی ہے خصوصی طور پر عمران خان کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے خصوصی طور پر ریلیف دیے جا رہے ہیں ریلیف میں کہتا ہوں ہر اکیوز کا بنیادی حق ہے لیکن آؤٹ آف دی وے آؤٹ آف دی وے جا کر اس کے لئے آپ نے حکومت کے ہاتھ باندھی ہیں عدالتوں نے اس وقت پاکستان کی عدالتوں نے حکومت کے دونوں ہاتھ پاؤں باندھی ہیں بولا جی عمران خان جو کرے اس کو کرنے دے دیا جائے چند عدالتوں میں خواہد مخصوص کچھ لوگوں نے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عمران خان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے کس طریقے سے اس کو گوٹ ٹو سی یو کہا جا رہا ہے اس کو کس طریقے سے اس کو بلینکٹ اجازت دی جا رہا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو فیوچر کے کرائم کے لئے بھی روک دیا اگر مستقبل میں بھی عمران خان کچھ کرے تو عدالت جو اس کو کوئی بھی اس کو حکومتی جو ہے ایجنسی اس کو گرفتان نہ کرے یہ آرڈرز کہاں ملتے ہیں اسے تو آپ نے ایک طریقے سے انفورشنٹلی عمران خان کو وہ پروٹیکشن دی ہوئی ہے جو اس ملک میں کسی کو نہیں ملتی ہے لیکن جو عدالتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں یہ آئندہ کے لئے مثالے بنتی جا رہی ہیں عدالت نے اتنے سارا جو پورے نو میک کو پورے پاکستان میں ہوا پوری دنیا نے دکھایا انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا عدالت انہوں نے بھی دیکھا نا عدالت انہیں کیا کہا کہ عمران خان صاحب مضمت کر لیجئے گا آج آپ کوئی بڑھر کر دو اور جج آپ کو بولے مضمت کر لینا بیٹا کے بڑھر کر لیے تم نے آپ آج جو ہے کسی کے گھر میں گز جاؤ کسی گھر کو آگ لگاؤ ایمبولنسوں کو آگ لگاؤ بسوں کو آگ لگاؤ پولیس کی گھروں کو آگ لگاؤ سرکاری املاک کو آگ لگاؤ اور صرف کیا آخری کیا ہے مضمت کر لیجئے گا کیوں بھائی کہ خالی مضمت سے کام ہوگا یہ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ کس نے کروایا ہے آپ کے سامنے ملتم کھڑا ہے آپ اس کو بلینکٹ اس کو زمانتیں دے رہے ہیں بولیں جاؤ ریس ساؤس میں جا کے رہو ریس ساؤس میں پروٹیکشن میں رہو اپنے مہمانوں سے جا کے ملو یہ دنیا کی کونسی عدالت میں ہوتا ہے کونسا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کونسا قانون جو ہے دنیا میں وہ آپ کو اس طریقے کی سہولیات دیتا ہے انفورشنٹلی 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 ہمارے پاس مقصود لوگ جن کے کیا ایشوزیں مجھے بھی نہیں پتا اتنی محبت اتنی ریائت اس حد تک اس کو جو ہے سہولیت دینا اس کی سہولت کاری کرنا کہ آپ ایک بندے کو جس نے اس ملک میں آگ لگانے کی کوشش کی اس کو آپ بولو یا کوئی بات نہیں اس کو چھوڑ دو صرف مضمت کر دینا دیکھیں بھی میسنجرز بہت ہیں میسنجرز بہت ہیں ایک میسنجر نہیں ہے بیرونی میسنجرز بھی ہیں اور لوکل میسنجرز بھی ہیں اور میسنجرز اس وقت امران خان کو اینارو دلوانے کیلئے فل کوشش کی جاری ہیں لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کیپیٹل ہل کی ججمنٹ پڑھنے کے بعد جو بھی اینارو دے وہ دے کیونکہ یہ کسی ایک شخص کا نقصان نہیں کہ کسی ایک شخص نے ماف کر دیا یہ پوری قوم کا نقصان ہے جس طرح آپ نے شہدہ کے منومنٹس کو نقصان پہنچایا ملک کے قائد بانی قائد عدم محمد علی جنہ کے جنہ ہاؤس کو آپ نے نقصان پہنچایا آپ نے ایمبولنسز کو نقصان پہنچایا اپنے بسز کو نقصان پہنچایا آپ نے اپنی ساری املاک کو نقصان پہنچایا پولیس کی گھاڑیوں کو نقصان پہنچایا آپ نے ہمارے فورسز کے اوپر جس طرح جو وہ ویڈیوز آئیں کہ آپ پتھر پھیک رہے دے بیٹھ کر وہ سارے شرافت دیکھیں ایک کے پاس ہاتھ میں ہتھیار ہے دوسرے کے ہاتھ میں پتھر ہے ہتھیار والا جو ہے وہ سبر سے کام لے رہا ہے پتھر والا بتمیزی کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جرت اسے کہتے ہیں سمجھ بوجھ ورنہ جس کے بعد ہاتھ میں ہتھیار ہو کوئی اس کو گالی دے کوئی پتھر مرے وہ ہتھیار کس لئے اپنے رکھا ہوا ہے لیکن یہ سبر تھا آپ کو میں نے ویڈیو دکھائی ہیں وہ کہ کراچے میں پولیس آلوں کو ڈنڈوں سے مارا گیا ہے ڈنڈوں سے مارا گیا پولیس آلوں کو اور وہ مارنے والے سارے سب جو ہیں روپوش بھوم رہے ہیں تو یہ سبر کیا حکومتوں نے بیٹھ کر دیکھیں دو قسم کے لوگ ہیں نا جی ایک لوگ جن کے اوپر ایفائی رے نہیں ہے کافی لوگ ایسے پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں جن کے اوپر نہ کوئی ایفائی رے ہیں نہ کوئی ایریسٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لوگ شاید مختلف پارٹیوں میں جا رہے ہیں جو لوگ ایفائی آز میں نومینیٹڈ ہیں یا جو ان کرائم میں انوالو ہیں دیفنیٹلی ان کو کوئی نہیں لے رہا دیکھیں جی مذاکرات جو ہے پیپلز پارٹی ڈیالوگ پہ یقین رکھتی ہے اور ہم واحد پارٹی تھے جس نے امران کہا کہ جی ڈیالوگ امران خان سے ہونے چاہیے واحد پیپلز پارٹی تھی اس وقت نائنٹھ میں کا واقعہ نہیں ہوا تھا نائنٹھ میں کے واقعے کے بعد کس جس کے مذاکرات اور ہمارے چیئرمن نے کہا نا سمیلکزور پہلے امران خان آئیں مافی مانگیں ایک ایک اس شخص سے مافی مانگیں جس کا نقصان امران خان نے کیا ہے بلینکٹ مافی نہیں مل سکتی یا صرف کسی ایک صاحب کے کہنے پہ کہ جی مضبط کر دینا سے مافی نہیں مل سکتی دوسری بات آپ نے کی آوڈیو لیکس کی کمیشن بنانا کام ہے گرنمنٹ کا گرنمنٹ کا منڈیٹ ہے ایک بہت بڑا اس ملک میں چیز ہو رہی ہے اس کا کمیشن بنایا جو شخص اکیوز ہے یا اکیوز ہو سکتا ہے یا وہ بھی اس چیز میں انوالو ہے یا اس کی فیملی انوالو ہے اس کی ریکارڈنگز آئی ہیں کہ جی وہ کسی کی سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ کمیشن کو ڈیسائٹ کرنے تھے میں نے دیکھا کہ وہی بات نے کیا دیا منع کر دیا نا چیف جسٹس سپریم کورٹ نے منع کر دیا کہ آوڈیو لیکس کمیشن کی انکوائری نہیں ہو سکتی مجھے یاد ہے یہی چیف جسٹس صاحب جب چیف جسٹس نہیں تھے عمرتہ بندیال صاحب موترم عمرتہ بندیال صاحب جب چیف جسٹس نہیں تھے ان کے پاس پی ٹی آئی گئی کہ جی کے پی کے بی آر ٹی کا انکوائری کیلئے اسلام آدھائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس وقار سکتی صاحب کا آرڈر ہے کہ اس اخلاف نیب اور ایف آئی اے انکوائری کرے انویسٹیکیشن کرے پروب کرے انکوائری کرے انویسٹیکیشن کرے پروب کرے یہی بندیال صاحب سے انہوں نے کیا کہا اسٹیج دے دیا کہ کے پی کے بی آر ٹی پہ کوئی انکوائری انویسٹیکیشن پروب نہیں ہو سکتا what is this what is this یہی سوال نشان ہے یہی کسی کو اکیو ثابت کرنے میں مدد ہوتی ہے let's suppose آپ کو پتا ہے کہ فلانا شخص ابھی کوئی موٹر سائیکل چھین کے گیا یا کسی کا مرڈر کر کے گیا ہے آپ کے سامنے سے گزرا ہے اس کو کوئی ڈھونڈنے آ رہا ہے آپ کو پتا ہے وہ کہاں شپا ہے کوئی آپ سے پوچھے ہے تم نے دیکھا وہ بندہ کہاں پہ یا وہ بولا نہیں میں نے نہیں دیکھا اس کا مطلب آپ اس کو مدد کرنے والے ہوں جو ایک ٹیمونالوجی اس ملک میں بڑی استعمال ہوئی ہے سہولتکار کی آپ نے بھی سنی ہوگی بڑے بڑے آپریشنز میں سہولتکاروں کو گرفتار کیا گیا کہ یہ سہولتکار ہے جی سہولتکار ہے تو میں پوچھتا ہوں کیا یہ سہولتکاری نہیں ہے کہ کسی کو منع کر رہے ہوگی جی آپ اس کے خلاف انویسٹیگیشن ایک نونڈ کرپشن کا سکیم ہے جس میں کی پی کے کی حکومت کہتی ہے حکومت کون آفیسرز پر مشتمل حکومت کہتی ہے کہ سات عرب روپے کے کیک بیکس لیے گئے ہیں رائٹنگ میں رپورٹ آبی گوگل کریں پوری قوم گوگل کریں کہ سیون بلین روپیز کیک بیک ان کی پی کے بی آر ٹی پوری قوم آبی گوگل کریں میں مطلب کون کون سی اخبار کا آپ کو آڈیکل سامنے آ جائیں گے نیوز سامنے آ جائیں گے آفیسرز لکھتے ہیں کہ سات عرب روپے کی کیک بیک کوئی بندیال صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی انکواری انویسکیشن نہیں ہو سکتی تو اس کا مقصد کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کے سہولتکاری کر رہے ہو آپ اس کی مدد کر رہے ہو آپ ایک کرپشن ہوئی آپ انکواری کرنے دیتے ہیں انکواری کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جاتا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ صاف نکلتے ہیں کوئی بات نہیں انکواریت ہونے میں کیا ہے آپ تلاشی بھی نہیں دلوانے دے رہے ہو ان کی ان کو پکڑنے بھی نہیں دے رہے ہو آپ اپنے حکومتی اداروں کو منع کر رہے ہو کہ آپ کسی قسم کی ان کی مدد بھی نہ کرو کوئی حکومتی ادار ہے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تو اس طریقے سے آپ ایک کرمنل کو ایک مافیا ڈان کو وہ کسی دور میں ایک جمعہ لکھا تھا آسف صاحب خوصہ صاحب نے سیسیلین مافیا تو سیسیلین مافیا ایسے کہتے ہیں بھائی this is called سیسیلین مافیا کہ ایک مافیا ڈان جو جو کرپشن کرے جو جو دنگے بلوے کرے جو جو فساد کرے جو لوگ گولیاں چلائیں جو لوگوں کے گھروں میں گھسیں گھروں کو آگ لگائیں اس کو ایک پروٹیکشن وال دیوئی ہے اس کو کہ اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا قانونی طور پر اس کو کوئی سوال بھی نہیں پوچھ سکتا قانونی طور پر کوئی ایک رات پر ایرسٹ نہیں کر سکتا امران خان کہاں رہا تھا جب جو ایک رات کے لیے ایرسٹ ہوا تھا وہ لوگ اپ میں تو گیا ہی نہیں ہے امران خان گیا ہے پولیس ایڈکوارٹر پولیس کے میس میں اس کے بعد میں مرسڈیز میں وہ گھوم رہا ہے شخص جورنگ گرفتاری تو یہ پاکستان میں دنیا میں کہاں ہوتا ہے اور اگر اس پورے اس کی مرسڈیز کے دلوانے میں وفا کی حکومت بھی شامل کروں گا وفا کی حکومت بھی اس میں شامل لیے اس کو مرسڈیز گاڑی میں بٹھانے میں بھی دیکھیں جی اینڈ آف میں میں فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اپنی ہنڈ پرسنٹ پرکیورمنٹ کرنی ہے گندم کی اناج کی تو وہ کر رہی ہے ابھی دو تین دن باقی ہیں اس کے بعد پتا چلے گا ان کے جو تارگیٹ سے وہ دارگنوں نے فٹی پرسنٹ تو لاسٹ منت میں اچیو کر لیے دے ابھی لیٹر سپورٹ میرے پاس دی ہے میں فوڈ منسٹر صاحب سے معلوم کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ پرکیورمنٹ کی ان کی اس وقت کی سگرز کیا ہے ایک سر بیرہ شوال یہ ہے آپ نے جو اپنے شروعات میں جو بات کی ایسے اس وقت پیپلز پارٹی کے ایمکیوں کے ساتھ کوئی بھی تحاد نہیں ہے نہ پیڈی اے میں آپ دونوں شامل ہیں اور نہ آپ کا سبائی لیول کا ایمکیوں کہتی ہے کہ سنگھ کے سارے مسائل کا در پاکستان پیپلز پارٹی ہے ایمکیوں کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے سن کو تباہ اور برباد کر دیا ایمکیوں کہتی ہے کہ سنگھوں کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے لیکن اب تو مصطفیٰ کمال نے بھی کہہ دیا جو آپ نے خود وزار دی کس لئے ان کا آپ کا اطاہر ہے ایمکیوں کی ساتھ کوئی اطاہر تو ہے نہیں آپ نے کوئی در ٹک سواس ہے آپ دیکھیں جی بھاس انہیں میں نے کہا کہ اس وقت وفا کی حکومت میں پیپلز پارٹی ایمکیوں پی ایمیل این اور باقی پارٹیز جو ہیں وہ سب ساتھ بیٹھ ہوئی ہیں اس کا ہمیں ضروری طور پر اس کا اعترام ہم کر رہے ہیں اور ہمیں وہ اعترام قائم رکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے در سے کسی بھی اس طرح کی چیز کی شروعات ہو شاید صاحب شاید صاحب ایک سوال آپ سے یہ چاہتا ہے کہ دیکھیں نہیں آپ کا جس کے اوپر جس شکت کے آپ نام ہے میں آپ کو ٹیئر بتا دوں وہ شخص پہلے دیفنیلی گرفتار ہوگا اور اگر اسے مذاکرات کرنا ہے تو جیل میں اس کو پھر زوم کال دی جائے گی اگر وہ مذاکرات میں نے کہا کہ تب ہوں گے جب وہ شخص یا عمران خان معافی مانگے پہلے ایک ایک شخص سے معافی مانگے پھر مذاکرات ہوں گے ورنہ جس طرح کی حرکتیں عمران خان نے کی تو کس چیز کی مذاکرات اور کس لئے مذاکرات ٹینکر کی جانتے بات کی دیکھیں اس دن چیمن پاکستان فیپس پارٹی بلال بٹوزردہی صاحب نے بتایا فرائیمنشہ صاحب کو کہ جی بہت عرصے سے جو کراچی کے پروجیکٹس ہیں وہ التوا کا شکار ہیں گرمنٹ آف سن نے کی طرف سے جو بھی کمیٹمنٹ کیونکہ جو بھی بڑے پروجیکٹس میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں کچھ شہر گرمنٹ آف سن کے ہوتے ہیں کچھ فرٹل گرمنٹ کے ہوتے ہیں گرمنٹ آف سن جب کسی پروجیکٹس کا شروعات کرتی ہے تو اس کے پیسے رکھ لیتی ہے کہ یہ پیسے رکھ لیا اب اس کا میں شروعات کرنی ہے لیکن جو وفا کی حکومتوں سے جو کمیٹمنٹ میں وہ پوری نہیں ہوئی لیٹس سپوز کراچی میں پانی سارا آتا ہے کینجر جن سے کینجر میں پانی کنا سارا آتا ہے جو ہمیں اوپر سے ملتا ہے جو عرصہ سے ہمارے وارٹر اکارڈ اس سے ملتا ہے ہمیں سندھ کو جو ہمارا ڈیو شہر پانی کا وہ عرصہ نائنٹی ون اکارڈ کے باوجود نہیں دے رہا ہمیشہ ہمیں شوٹیج ہے ہمیشہ ہم نے یہ ہر پلیٹ فارم پر اٹھایا ہے آپ نے دکھاو گا سندھ نے ہمیشہ پانی کے لئے جدوجید کی ہے اور ہمیشہ بی بی شہید کے دور میں بھی بی بی شہید کو کمو شہید پر دھرنا دے کر بیٹھنا پڑا ہمیں پانی سندھ کو اپنا پانی دیا جائے تو وفا کی حکومت کو یہی کہہ رہے تھے اور انہوں نے وابدہ کے لئے بھی کہا کہ یہ وابدہ کو بھی کیونکہ ان کا ہی کام ہے سندھ میں اگر بجلی یا پانی کا مسئلہ ہے تو چلیں اگر بجلی انرجی دپارٹمنٹ میں پانی دینا سندھ کا وابدہ کا کام تھا تو یہ وابدہ کی نا اہلی کی وجہ سے سندھ کو پانی نہیں مل رہا وابدہ کے عمل جتنے عملدار وہاں پہ موجود ہیں یا ارسا میں لوگ موجود ہیں وہ سندھ کے حصے کا پانی سندھ کو نہیں دے رہے تو جب آپ اوپر سے ہی آپ کو پانی ملے گا ہی نہیں تو ہم تو کراچی سے بلو ٹیل میں پینے کے پانی کے ساتھ سے تو وہ پانی کی جو کمی کنٹینیوسری چل رہی ہے وہ ہمارے لئے پروپلم ہو دی تو بلاول بٹو صاحب نے وہی احتجاج بھی کہہ دو یا اپنے اپنے نوٹرز میں لے آیا کہ یہ ذاتیاں سندھ سے ہو رہی ہیں اس کا مہربانی کر کے ازالہ کیے گا ٹینکر میں بڑی باتیں ہوتی ہیں ہائیڈرنٹس پر خاص طرح باتیں ہوتی ہیں میں لوکل گرمنٹ کا منسٹر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے کافی چیزوں کو اور سے دیکھا بھی ہوا ہے ہم نے ہر ایڈیا کے لئے پانی مقصوص ہے وارٹر بورڈ کی جب ہم میں وارٹر بورڈ ہوں تو مجھے بھی پتائی کہ ہر ایڈیا کا پانی مقصوص ہے کہ اس ایڈیا کو کتنا شیئر ملنا ہے اس ایڈیا کو کتنا شیئر ملنا ہے جب ڈبلمنٹ زیادہ ہوتی گئیں اس میں بہت سارے عوامل شامل ہیں اگر سمجھے کہ ہم نے باس آئیلنٹ کیلئے ہم نے کہا گئی باس آئیلنٹ میں پانی جو ہے وہ دس ملین گھلنٹ پر ڈے جائے گا پہلے وہاں پہ گھر تھے اب لوگوں نے وہاں پہ بلننگز بنا لیا آپ ان کے ضرورت زیادہ بڑھ گئی جب آپ نے ضرورت زیادہ بڑھ گئی تو ضرورت اور اس میں آزا ہوگا یہ جو آپ کا سوال ہے کہ ٹینکر اور اس میں کیا فرق ہے جب ہائیلنٹ کے ذریعے پر کیسے پانی آ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کراچی کے کافی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ جہاں پہ وارٹر کے کنیکشن ہی نہیں ہیں جو آپ کو جتنے کچھی آبادیاں ہیں وہ ریکلرائز نہیں تھیں وہ اللیگل بن گئی اب بن گئی ظاہرے پیریڈ آف پچیس تیس سال یہ چیزیں ساری بڑی ہیں اب ان کو کیا کہے ہم لوگ کہ بھائی کیونکہ آپ کو وارٹر کنیکشن تو آپ کے پاس نہیں ہے تو اب آپ کو پانی بند کر دیتے ہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں پھر جو ہائیلنٹس جو چلتے ہیں ان ہائیلنٹ کے ذریعے ان میں پانی ٹینٹس کے ذریعے وہ پانی دیا جاتا ہے بیسیکلی ہائیلنٹ کام قائم کرنے کا مقصد لوکل گرنمنٹ ڈپارٹن وارٹر بورڈ کا یہی ہے لیکن ڈیفنیٹی آپ ادھر سے پانی کی سپنا ہے بہت سار جگہوں پہ جا رہی ہوتی ہے میں آپ خود بتا دوں کہ ہم بھی جہاں رہ رہے ہیں مجھے بھی ادھر رہتے ہوئے کوئی 2005 میں شفٹ ہوا تھا آج ان تک کبھی لائن کا پانی میرے پاس بھی نہیں آیا میں حالا کہ منسوری بھی رہا ہوں سب چیزے بھی دیکھ رہا ہوں نہیں ہے تو نہیں ہے اب وہ ٹینکر ساری سب لوگ ٹینکر ہی سریعی ان کے ساتھ عمران کان نے آج سکتا ہے کہ ہم بانکی رہنے کے لئے تحرہ رہی تو یہ کی جو مرین موڈر دیکھیں جی میں آپ لیٹ آئے ہو بھائی راجپر صاحب وہ سارے باتیں میں کر چکا ہوں پیپلز پارٹی اس میں کیا چاہتی ہے چیئمن صاحب کا کیا بیانات آگئے ہیں تو میں آپ کیلئے خبیل ریپیڈنس لیکن وہ میں ساری باتیں کر چکا ہوں شاکیل صاحب اسی روم میں عبدالکادر پٹیل صاحب نے فرس کانس کرتے ہوئے عمران صاحب کی ویڈیگل ریپورٹ جو وہ بتائی کہ اس سے ظاہر آئے کو وہ پاوڈر کا نشہ کرتا ہے شراب پیتا ہے تو کیا آپ نے سمجھے وہ میڈیگل ریپورٹ جو ہے وہ پیپلک کینگ کہی تھی یا نہیں میں نے نہیں دیکھی رہی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا Thank you